اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ رو خیاریت سے ہوں گے جیسے کہ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 3 شیئر کیا تھا CS411 یعنی کہ ویڈیو پروگرامی کا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی CS411 کا لیکچر نمبر 4 تو جو لوگ آج میرے چینل پر نیو ہیں تو وہ کانڈلی پہلے چینل میں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی فوری طور پر آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آپ کے پاس اب یہاں پہ چپٹر نمبر 4 یعنی کہ لیکچر نمبر 4 CS411 کی بات کی جائے تو یہاں پہ اس چپٹر کے اندر ہم لوگ سی شاپ کی ہسٹری پڑھیں گے سی شاپ کو جو انٹروڈیوز کروایا گیا اس کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پہ ہم لوگ کچھ ہسٹری پڑھیں گے جاوہ کی اور جے پلس پلس کی آپ کے پاس یہ ایک دو پری ریکویسٹک لینگویجز ہیں ان دو لینگویجز کے بعد آپ کے پاس سی شاپ جب انٹروڈیوز کروایا گئی تھی میکروسوفٹ وانٹی ٹو ایکسٹینڈ جاوہا تو کمیونکیٹ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جاوہا سے ہی اس کو میکروسوفٹ ہی ایکسس کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ کہ میکروسوفٹ کی ایکسس میں نہ آسکی تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ جاوہا جو تھا وہ ایک ڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بن گیا اس کے بعد میکروسوفٹ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس کلین روم انپلیمنٹیشن آف جاوہا بن جائے اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک نمبر کا ایم سی کیو بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کلین روم ڈیزائن کو ہم لوگ اور کیا کہتے ہیں تو کلین روم ڈیزائن کو ہم لوگ چائنیز وال ٹیکنیک بھی کہتے ہیں اس کے دو نام ہیں آپ کے پاس چائنیز وال ٹیکنیک بھی ہے اور کلین روم ڈیزائن بھی ہے is the method of copying a ڈیزائن by reverse engineering and then recreating it without inferring any of the copyrights and trade secrets associated with the original ڈیزائن یعنی کہ آپ اس کو کپی کرنے کے بعد ڈیزائن کو ایک اگین سے نیو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک سے ڈیزائن ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر c ڈیزائن کی بات کی جارہی ہے کہ وہ آپ کے پاس کول تھا جو آپ کے پاس چینڈ فارم ہے c ڈیزائن 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 اور یہ بھی آپ کے پاس ڈیزائن میں پوچھا جا سکتے ہیں next آپ کے پاس ڈیزائن ڈیزائن کنٹ یہ آپ کے پاس ایک پلیٹپارم ہے جبکہ c ڈیزائن پھلات ہم آپ کے پاس ایک دیکھیں آپ لوگوں کو ڈیزائن کو مجھے ڈیزائن پھلے بھی اس لکچر میں مل جائے گا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا ڈیزائنس آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ 2 ڈیزائن پھلے بھی ڈیزائن پھلے بھی بھی یہ بھی آپ کے پاس question point of view سے تھوڑا topic important ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس c sharp کے جو features ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں تو no global variables are functions اس کے بعد locals cannot shadow global variables اس کے روابہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف c sharp کے جو features ہیں صرف آپ handles والے ہی پڑھیں آپ لوگ ایک دفعہ جو ہیں وہ google سے بھی search کر کے ایک دفعہ اس کے features ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے there is a strict boolean type آپ کے پاس یہاں پہ strict boolean type ہوگی memory address pointers can only be used specifically آپ کے پاس marked unsafe pointers آپ کے پاس یہ جو pointers ہوں گے جو pointers ہم صرف استعمال کر سکتے ہیں memory address کے اندر وہ unsafe blocks ہوں گے اس کے بعد no instruction to free memory آپ کے پاس کوئی instruction جو نہیں دی جاتی ہے memory کو free کرنے کے لئے only garbage collection یہاں پہ صرف garbage collection available ہوتی ہے اس کے بعد try finally block جس طرح سے ہم لوگ try catch block پڑھتے ہیں آپ کے پاس c++ کے اندر اسی طرح سے آپ لوگ try finally block بھی پڑھیں گے no multiple inheritance but inheritance supported اس میں inheritance ہوتی ضرور ہے لیکن multiple inheritance وہ possible نہیں ہوتی operator overload وہ اللہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد enumeration members are scope property syntax for getter setter properties وہ getter setter کا function یہاں پہ syntax جو ہے وہ بھی use کیا جا سکتا ہے اب next ہے آپ کے پاس common types ایک ہے ایک ہے ویلیو ٹائپ اور ریفرنس ٹائپ یہاں پہ بیسک سا آپ کا مطلب ایک لوجیک کہلیں یہ کنسپٹ آپ مائنڈ میں بٹھائیں کہ ریفرنس ٹائپ کا مطلب یہ کہ ہم نے کوئی بھی ویلیو دینی ہے ٹھیک ہے تو وہ بائی ریفرنس دینی ہے اور اگر بات کیجئے ویلیو ٹائپ کی تو ہم نے وہاں پہ ویلیو پوٹ کرنی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا ڈیفرنس بھی بتایا ہے اور ٹو مارکس میں یہ قویسن کی پوسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ریفرنس بیرکوین ویلیو ٹائپ اور ریفرنس ٹائپ یا پھر ویلیو ٹائپ اب یہاں پہ ویلیو ٹائپ کی بات کی جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انسٹینٹس آف ویلیو ٹائپ دو نوٹ ہیو ریفرنشل ایڈنٹی نو ریفرنشل کمپیریزن سمینڈکس اگر ویلیو ٹائپس آر ڈرائیف آپ کے پاس ویلیو ٹائپ تو اب دو گرت infiltری present ویلیو ٹائپ سر ویلیو ٹائپ ریفرنس ٹائپ کی بات کی جائے کہ اسا کہھر ایک مطنیور مارکہ низ very high اس کے پاس یا پہنڈ personally سٹور جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ ہم لوگ کس طرح سے بوکس اور انبوکس ویریابلز کو سی شاپن کر سکتے ہیں انٹیجر فو یہاں پہ وہ ایک جو ہے وہ ویلیو ٹائپ ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ابجیکٹ بار ہے تو وہ فو کے تھو جو ہے وہ ویلیو کو یعنی کہ اس بوکس کو بار کے اندر کر دے گا اگین کریں گے تو وہ انبوکس کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اگزمپل تھی بوکسنگ اور انبوکسنگ کی اس کے بعد آپ کے پاس ایک جنریک اگزمپل ہے سی شاپی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ دفعہ دیکھ رہنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ پری پروسیسر ڈریکٹیوز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا یہ نیکس لیکچر میں آئے گا لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ بھی ہے کہ کومن لینگویج یہ آپ کے پاس جو ابریویشنز ہیں وہ خاص طور پر آپ دیکھا کریں کیونکہ یہ تو ہمارے جنرل ناللیج کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے جو جنرل ٹیسٹوں سے ان میں پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پیپر میں بھی ایک نمبر کا قویسن آ سکتا ہے کومن لینگویج انفرسٹرکٹر اور اس کے بعد وچہ اس سٹینڈرائز ایڈ 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 ای� ایڈ 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 ا